اسلام علیکم اسلام علیکم شہباب علی مرکزی بھائیو آپ سے شکریہ سکتے ہیں تو کیسے آپ سب امید آپ سب ٹھیک ہوں گی تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے ہم نے جو ہے آرٹیفیشل سیٹیلائٹس کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ کیا ہوتی ہے سیٹیلائٹ کیا ہوتی ہے اس کے ٹائز کون سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان دونوں میں کیا ڈپسنسز ہوتے ہیں ان کے یوزرز کیا ہوتے ہیں اور یہ جو ہے اوربٹس ان کی کیا ہوتے ہیں یہ سارا کچھ ہم نے پڑھ لیا تھا تو آج کا لیکچر ہم بک کے اوپر ہی پڑھنے والے ہیں جو کہ یہ ہے لیکچر نمبر 5 رام پلاس 9 جو کہ نیوٹن سلا آف گریوٹیشن موشن آف سیٹلائٹس نیوٹن سلا آف گریوٹیشن جو ہے وہ موشن آف سیٹلائٹس کو کیسے ڈیفائن کرتا ہے اس کو آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ موشن آف سیٹلائٹس جو ہے اس میں جو ہے نیوٹن سلا آف گریوٹیشن کا کیا رول ہوتا ہے ٹھیک ہے آج ہم وہ پڑھ دے والے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ کہتا ہے the curved path along which a natural اور artificial سیٹلائٹ revolves around a planet is called in orbit تو ہم نے پہلے ہی ڈسکرس کیا ہوا ہے کہ orbit کیا ہوتا ہے وہ path ہوتا ہے جس کے اندر جو ہے ایک سیٹلائٹ revolve کرتی ہے یا وہ path follow کرتی ہے ٹھیک ہے تو یہ curved path ہوتا ہے rockets are used to put satellites into orbits in space اب زمین سے اسپیس میں جو سیٹلائٹ کیسے جاتی ہیں وہ rockets کے طرح جاتی ہیں مطلب rockets ان کو اسپیس میں لے کے جاتے ہیں ٹھیک ہے پھر کیا ہوتا ہے یہاں پہ آپ کو میں دکھاؤں کہ یہاں پہ اسے سمجھ لیں کہ یہ ایک ارتھ ہے یہ ارتھ ہے اور یہاں پہ یہ راکٹ جو ہے یہ راکٹ جو ہے اس سیٹلائٹ کو یہاں پہ ایک particular hide پہ لے کے جائے گا پرٹیکلر hide پہ لے کے جانے کے بعد یہ ایک certain velocity ہوتی ہے ہر ایک سیٹلائٹ کی وہ اس کو دے گا مطلب یہاں پہ یہ اس کو پش کرے گا اس پش کی وجہ سے یہ جو سیٹلائٹیں اسے ریوال کرتی رہتی ہے around the earth اسے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اسپیس پہ لے جانے والی چیز سیٹلائٹ کو وہ راکٹ ہے راکٹ کی ذریعہ ہم اس کو اوپر لکھے جاتے ہیں اس کے بعد کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جب اس کو ایسے پھیکا جاتا ہے تو یہ جو سیٹلائٹ ہے یہ 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 اس کو ایسے اٹریک کرے گا ہے پر اس کی وجہ سے اس کو ایک سیٹلائٹ ہے مطلب کیا کرے گا وہ اس کو ایک سرکل میں موڈ کرائے گا یہاں پہ یہ جو سرکل میں لگ رہا ہے تو یہاں پہ لگ رہا ہے یہاں پہ جو لگ رہا ہے وہ گریویٹیشنل مطلب یہ دونوں برابر ہوتے ہیں مطلب ہم کہہ سکتے ہیں مطلب جب سیٹلائٹ ریوال کر رہی ہوتی ہے کسی بھی پلینٹ کے اراؤنڈ تو اس پر دو فوسل لگ رہے ہیں ایک تو سیٹریفیٹل فوس لگ رہا ہے دوسرا دوسرا جو لگ رہا ہے گریویٹیشنل فوس لگ رہا ہے وہ دونوں برابر ہوتے تو یہ پورا کونسپ تھا سیٹلائٹ کا کہ سیٹلائٹ کیسے اس پیس میں بھیجی جاتی ہے اس پر کونکون سے فوسل لگتے ہیں اور اس کا آر بیٹ کیا ہوتا ہے چلے اب بات کرتے ہیں کہ یہ جو سیٹلائٹ ریوال کرتی ہے مطلب اس کی ویلاؤسٹی کیسے ڈیٹرمائن کی جاتی ہے کہ کس آر بیٹ میں اس کی ویلاؤسٹی کتنی ہونی چاہیے چلے with the help of گریویٹیشنل فوس ہم جو ہے اس کی جو ویلاؤسٹی ہے وہ ڈرائیو کرتے ہیں اس کا فارمولا ڈرائیو کرتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ارث آپ کو دکھائی جا رہی ہے جس کے اراؤن جو ہے سیٹلائٹ ریوال کریں گے اپنے اپنے آر بیٹ کے اندر ٹھیک ہے اب یہاں پہ چارج ہی رہی ہیں انسی ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایک تو سیمال اے میں جو ہے ماس آف سیٹلائٹ دوسرا کیپیٹل اے میں جو ہے ماس آف ارث ٹھیک ہے جس کی وجہ سے جو ہے گریویٹیشنل فوس جو ہے وہ ایک کرتا ہے آر ہے ریڈیس آف ارث مطلب ریڈیس آف ارث اور ایچ ہے ہائٹ مطلب یہ چار چیزیں ہائٹ مطلب کتنی ہے اور ارث کا ریڈیس کتنا ہے اور دونوں کے ماس کتنے ہیں ٹھیک ہے یہ جو آر ہے اس کو ہم یہ آر اور ایچ اس کو ہم جو ہے سیمال آر سے جو ہے جنوٹ کر سکتے ہیں کیسے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پہ یہ ایک سیٹلائٹ ہے ٹھیک ہے اور سوری یہ ایک ارث ہے اور یہ ایک سیٹلائٹ ہے یہاں پہ اب آپ کو پتا ہے گریویٹیشنز پول جو ہے وہ سیٹر سے جو ہے انیشیئٹ ہوتا ہے تو ایک تو یہ آپ کا ریڈیس ہو گیا اور دوسرا یہ آپ کی ہائٹ ہو گئی یہاں سے لیکن یہاں تا تو یہ ٹوٹل ڈسٹنس ہوتا ہے آر پلس ایچ اس کو ہم سیمال آر سے بھی ڈینوٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آر پلس ایچ مطلب ایک تو ریڈیس پلس ہائٹ دونوں کو ایڈ کریں گے تو ہمیں آر ملے گا تو یہ سیمال آر سے بھی ہم فارمولا میں ڈینوٹ کرتے ہیں تو جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ سینٹری پیٹل پورس جو ہوتا ہے وہ برابر ہوتا ہے سینٹری سوری گریویٹیشنل پورس تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سینٹری پیٹل پورس اور گریویٹیشنل پورس دونوں ایکوال ہوتے ہیں جب کوئی بھی سیٹلائی جو ہے ریوال کرتے ہیں سینٹری پیٹل پورس اور گریویٹیشنل پورس سینٹری پیٹل پورس کا فارمولا کیا ہوتا ہے ایمی اسکوائر اپان آر ایم فارم آس بی فار ویلاؤسیٹی آر فار ریڈیش سینٹ او جوہی گریویٹیشنل پورس کا فارمولا کیا ہوتا ہے جی ایم اپان آر اسکوائر ایم فار جوہی مارس فارم آر سیٹلائیت تو ہمیں کیا بچتا ہے سبٹیٹیوٹ اگر ہم کریں گے ویلیوز تو ہمیں بچے گا یہ دونوں جو سائٹس ہوتے ہیں وہ ایکوال ہو جاتی ہے میتھمیٹک سرول آپ نے پڑھا ہوگا جب ہم سبٹیٹیوٹ کرتے ہیں ویلیوز تو یہ دونوں ایکوال سائٹس جو ہوتی ہیں وہ کینسل ہو جاتی ہے تو ہمیں بچے گا ایم بی اسکوائر اپان آر اسکوائر یہ والی سائٹ جی ایم ایم اپان آر اسکوائر یہاں پہ بچے گا وی اسکوائر اسکوائر جی ایم اپان آر ٹیک ہے تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا آر کیا ہوتا ہے ریڈیس پلس ہائٹ تو اگر یہاں پہ آر کے بجائے ہمیں یہاں پہ لکھیں آر پلس ایچ ریڈیس پلس ہائٹ ٹیک ہے تو چلیں آگے بڑھتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ جو وی کا فارمولا بن جاتا ہے یہاں پہ اگر ہمیں اسکوائر ختم کرنا ہے تو یہ انڈر ایم دینا پڑے گا دونوں سائٹ تو جہاں پہ انڈر ایم دیں گے تو اسکا انڈر ایم ختم ہو جائے گا یہاں پہ انڈر ایم آر جائے گا تو فارمولا بن جائے گا وی ایم اپان آر پلس ایچ تو یہاں پہ سپیڈ جو ہوگی وہ کن چیزوں پہ ڈپینڈ کرتی ہے ایک تو capital g پہ ڈپینڈ کرتی ہے دوسری mass of earth پہ ڈپینڈ کرتی ہے ریڈیس آف ارث پہ ڈپینڈ کرتی ہے اور ہائٹ پہ ڈپینڈ کرتی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایکویشن آپ کو بتا رہی ہے کہ کوئی بھی سیٹلائٹ جب کسی بھی آر بیٹ میں ریوال کرتی ہے تو اس کی اس کی جو ہے ان فیکٹرز پہ ڈپینڈ کرتی ہے تو یہاں پہ کہتا ہے تو یہاں پہ کہتا ہے یہ جو ویلوسٹی آئے گی اس کا جو ویلیو آئے گا اسنی ویلوسٹی اس کو ہونے چاہیے ان آرڈر ٹو آر بیٹ آر اراؤنڈ آر بیٹ کرنے کے لئے اس کو اسنی ویلوسٹی ہونی چاہیے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ آر کیا ہے اس کا ریڈیس ہے اور ایچ اس کی ہائٹ ہے مطلب کتنا اوپر ہے وہ سیٹلائٹ دونوں کو ملا کہ ہم نے اس کو آر سے دینوٹیا ہے اسے مال آر سے یہ بہت ہی جو ہے امیزن چیز ہے سیٹلائٹ کی جو سپیڈ ہے ہے وہ اس کے ماسپر independent مارسپے ڈپنیڈ نہیں کرتی بھلے ایک کیجی کی جو ہے سیٹلائٹ ہو یا ایک ہزار کیجی کی اس کی ویلاسٹی مطلب ایک simple اور سی ماربیڈ کے اندر تیم ہی رہے گی وہ چینج نہیں ہوگی تو مطلب مارسپ کے اوپر اس کی جو ہے وہ ڈپنیڈ نہیں ہینا سیٹلائٹ ویدر اٹھلی ویری نہیں سیف لارج آر ویری لائٹ small is the same speed in the same orbit سیم آربیڈ کے اندر بھلے لارج ایک سیٹلائٹ ہو یا ایک تیٹلائٹ ہو ان دونوں کی سپیٹ سیم ہی رہ گی اگر وہ سیم آبیٹ کے ادھر ہے تو چلے اب ایک نئی چیز کو ڈسکرز کرتے ہیں جو کہ ہے ٹائم پیریاد ٹائم پیریاد کیا ہوتا ہے ٹائم پیریاد کیا ہوتا ہے ٹائم پیریاد کیا ہوتا ہے ٹائم پیریاد ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے جس کے اندر باڈی اور سیٹلائٹ جو ہے ارث کا ایک چکر پورا کرتی ہے مثال کے طور پر یہاں پہ آپ کو دکھاؤں میں یہاں آپ دیکھیں تو یہ ایک سیٹلائٹ ہے تو سوری یہ ایک ارث ہے اس کے اراؤنڈ ایک سیٹلائٹ ہے جو کہ ریوال کر رہی ہے اب یہاں سے لے کے یہ ایک چکر یہاں تک پورا کر کے آئیں وہاں پر ادھر ہی آئیں تو یہ پورا چکر کرنے کے لیے اس کو کتنا ٹائم لگا اس ٹائم کو ہم بولتے ہیں ٹائم پیریہ مطلب یہاں سے اس نے سٹارٹ کیا یہ گئی پورا چکر اس کا لگا کے واپس اسی جگہ پہ آئی اب اس نے ایک ریوالیشن پورا کرنے کے لیے اس کو کتنا ٹائم لگا اس کو ہم بولتے ہیں ٹائم پیریہ چلیے اس کا فارمولا جو ہے وہ ٹائم پیریڈ کن چیزوں پر ٹائم پیریڈ کا فارمولا ہوتا ہے ٹو پائی آر اپان بی ٹیک ہے ٹو پائی آر اپان بی ٹو پائی کیا ہوتا ہے کانسٹنٹ ہوتا ہے آر مطلب وہ ہم نے پہلے آپ کو بتا رہا تھا ٹوٹال جو ڈسٹنٹ ہوتا ہے ریڈیس فلسائیڈ ڈیوائیڈڈ بائی سپیڈ ٹیک ہے دی ویلاؤسٹی آف سیٹلائیٹ اس گیون بائی ہمیں پتا ہے ہمیں پتا ہے ویلاؤسٹی کا فارمولا کیا ہوتا ہے جی ایم اپان آر پلس ایچ انڈر اوٹ تو کہتا ہے مطلب اگر یہ وی کا ویلیو جو ہے وی کا فارمولا جو ہے ان ایکویشن ون میں ہم پٹ کریں تو کیا ہوگا یہ ٹی ریکوڑا ٹو پائی آر سیم وی کے بجائے ہم نے یہ جو ہے ہمارا فارمولا جو ہے سپیڈ کا وہ پٹ کر دیا ٹیک ہے اب آر پلس ایچ آپ کو پتا ہے یہ سمال آر سے ڈی نوٹ کرتے ہیں تو آر پلس ایچ کو ہم نے آر کر دیا ٹیک ہے جی ایم کو ویسے ہی رکھا ٹو پائی آر جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ ڈی میں رکھ دیا اب یہ آر اوپر کے سے آگیا تو یہاں پہ آپ دیکھیں جب یہ ریشو جو ہے اوپر آتا ہے تو اس کا ڈی نومینیٹر نیومینیٹر بن جاتا ہے نیومینیٹر بن جاتا ہے یہ میتھومیٹس کا رول ہوتا ہے تو یہ جب اوپر آیا تو یہ آر اوپر چلا گیا یہ جی ایم جو ہے کریویٹیشنل کانسٹنٹ اور ماتفت یہ نیچے آگیا ہے ٹھیک ہے تو یہ فارمولا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا ٹائم پیریٹ کا آپ کسی بھی سیٹلائٹ کا ٹائم پیریٹڈ فارمولا سے معلوم کر سکتے ہیں ٹائم پیریٹ کا مطلب ہے وہ ایک ریولیشن کے لیے کتنا ٹائم لے گا ٹیک ہے یا پھر یہ آج جو ہے یہ اس انڈر روٹ کے اندر رکھا ہے اس نے تو یہ انڈر روٹ کے اندر جائے گا تو سکوائر ہو جائے گا کیونکہ سکوائر انڈر روٹ سے ختم ہو جاتا ہے تو وہاں پر آر بھی مل جائے گا تو یہ سکوائر ہو گیا سکوائر انڈر سیمپل ایک آر ہو گیا آر کیوب تو یہ فارمولا بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے دونوں میں سے آپ کو ہی بھی استعمال کر سکتے ہیں تو ٹائم پیریٹ کا فارمولا کیا بن گیا ٹو پائر انڈر روٹ آر کیوب اپن ٹیپیٹل جی ایم تو یہ فارمولا بن گیا ٹائم پیریٹ کا وہ یہ فارمولا بن گیا ہمارا سپیڈ کا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ سے کہتا ہے ایکویشن 6.7 gives the expression for the time period of the satellite orbiting around the earth thus Newton's law of gravitation helps to describe the motion of satellite in an orbit around earth یہاں پہ کہتا ہے کہ motion of satellite جو ہے وہ ٹوٹل جو ہے gravitation law جو ہے ہمارا وہ ہمیں بہت ہی help کرتا ہے to describe the motion of satellite motion of satellite کیسے ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی مدد سے ہم نے جو ہے gravitation law کی مدد سے ہم جو ہے satellite کی speed بھی معلوم کی اور اس کا time period بھی معلوم کیا تو وہ کن کن چیزوں پر depend کرتا ہے ہم نے سارا جو ہے آپ کو بتا دیا تو یہ آج کے لیکچر کے اندر ہم نے جو ہے satellite کیسے اوپر جاتی ہے وہ کیسے اپنا جو ہے orbit پورا کرتی ہے اس سے کون کون سے فوسل لگتے ہیں ان کی speed کیسے معلوم کی جا سکتی ہے ان کا time period کیسے معلوم کیا جا سکتا ہے یہ جو ہے ہم نے جو ہے آج کے لیکچر کے اندر ہم نے پڑھ لیا تو امید ہے آج کا لیکچر آپ کو بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھ بھی آیا ہوگا پھر بھی کوئی question یا کوئیری رہ گئی تو آپ کمنٹ سیکشن سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ we'll meet you in the next lecture thank you very much